تو فیک نیوز کے پیسے کمارے ہیں بہت زیادہ سر ان کے خلاف جو ہے گورنمنٹ کیا ایشو لے رہی ہے دیکھیں فیک کی تو کوئی بات نہیں ہے اس وقت کرونا ایک بہت سیریس ایشو ہے اور ان سی او سی ایک ایسا آدارہ ہے جہاں پر بلکل ایک مستند ڈیٹا جو ہے وہ روز آتے اور وہ لوگ ڈیلی بیسز کے پر ایشو کرتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی کو کسی کی بات سننے کے بجائے ڈیلی بیسز پر جو ان سی او سی کا ڈیٹا ایشو ہوتا ہے اس کو دیکھیں وہ آپ کو صورتحال بلکل واضح کر دیتا ہے حکومت کی جو پولیسی ہوتی ہے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں جتنی اس وقت کرونا کا پھیلا ہوئے جہاں پر ڈیٹھ ریٹ کس چگہ پر کتنا ہے اور اس کے اوپر کیا اقدامات حکومت لے رہی ہے میں سمجھ کیوں کہ ہمارے پر جب مستند ذرائع ہیں تو ڈاکٹرز جو اس قسم کی افائیں پھیلا رہے ہیں یا لوگوں کو کوئی مسکائٹ کریں ان کو اس بات پر نہیں جانا چاہیے میں کرونا کی جو سیکنڈ لیئر آئی ہے تو اس کے دوران جو ہے صرف ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ بند کیے گئی ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا رہے ہیں لیکن ایڈوکیشن کے انسٹویشنز تو بند کیے گئے ہیں مگر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایس او پیز ہر چیز کے لئے جاری کیے گئے ہیں اس وقت چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ مارکٹس ہو چاہے وہ ریسٹورنٹس ہو چاہے شادی ہالز ہو چاہے وہ جہاز کا سفر ہو ہر چیز کے لئے ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیے گئے ہیں اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلکل کرونا کے پھیلاو کو روکا جا سکتا ہے مہم کرونا کی لازٹ کوشن کرونا کی ویکسین کب اویلیبل ہو رہی ہے اور کوشٹ افیشنٹ ہوگی لوگوں کے لئے کیونکہ عام عوام جو ہے مہنگی ویکسین نہیں خرید سکتی لیکن جو ویکسین ہے وہ حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدہ جلد ہمارے ملک میں آ جائے اور کوشش ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے آفرس قوارٹر کا آخر یا سیکنڈ قوارٹر کے بگننگ میں آ جائے اور حکومت پاکستان جتی ویکسین باہر سے مگائے گی وہ اپنی عوام کو فریو آف کاؤسٹ لگائے گی سب سے پہلے وہ ویکسین جو ہے وہ ہمارے اسینشل ہیلٹھ کیر ورکرز کو لگے گی اور سکسی فائیو یئر سے اوپر جو ہمارے شہری ہیں ان کو لگے گی اور اس کے بعد پھر باقی پاپولیشن کے پاس آئے گی